اسلام علیکم ڈیا سٹوینٹس میں ہوں غلام رسول ہم آج کی وڈیو میں بی ایس ساوٹ فیر انجیننگ کے فال ایڈمیشن ٹوانٹی ٹوانٹی فور کے بارے میں بات کریں گے ڈیا سٹوینٹس فیڈرل اردو یونیورسٹی آف آر سائنس اینڈ ٹکنالوجی اس یونیورسٹی نے بی ایس ساوٹ فیر انجیننگ کے فال ایڈمیشن ٹوانٹی ٹوانٹی فور جو ان سے ہیں وہ سٹارٹ کر دی ہیں جس میں اپلائے کرنے کی لاسٹ ایٹ آٹھ اگست دو ہزار چوبیس اپلائے کرنے کی لاسٹ ایٹ ہے اسی وڈیو کے ڈسکرپچر میں آن ان اپلائے کرنے کا لنک بھی موجود ہے یونیورسٹی کی ویب سائیڈ کا لنک بھی آپ کو مل جائے گا فی شیڈول کی ڈیٹیل جاننے کا لنک بھی اسی وڈیو کے ڈسکرپچر میں موجود ہے اگر ہم بی ایس ساوٹ فیر انجیننگ کے الیجیبلٹی کریٹیریے کی بات کریں تو آپ ایف ایس سی پری میڈیکل ایف ایس سی پری انجیننگ اور آئی سیس کے بعد دگری پروگرام میں اپلائے کرنے کے لیے علی جیبال ہیں اور اگر ہم اس کے دورانیے کی بات کریں تو بی ایس ساوٹ فیر انجیننگ چار سالہ دگری پروگرام میں آٹھ سمیسٹر ہیں اور ہر سمیسٹر کا دورانیہ چھ ماہ ایک سال میں آپ کے دو سمیسٹر چار سال میں آٹھ سمیسٹر آپ کے ہوتے ہیں اور اگر ہم اس کے میرٹ کی بات کریں تو ڈیا سوڈنٹس اردو فیڈرل یونیورسٹنگ میں بی ایس آفری انجیننگ کا جو میرٹ ہے وہ ایٹی فائی پرسنٹ پلس پہ رہتا ہے ہر سال ٹھیک ہے سیلس سپورٹ اور ایمننگ میں فلیکچویشن کچھ آتی رہتی ہوتی ہے اور اگر ہم اس کے فی پیکجز کی بات کریں تو گورنمنٹ سیکٹر میں آپ کا بی ایس آفری انجیننگ کا جو فی پیکج ہے مارننگ کا وہ تین سے چار لاکھ رپے اور ایمننگ کا سات سے آٹھ لاکھ رپے اتنا آپ کا خرچ آ سکتا ہے پرائیوٹ سیکٹر میں دس سے پندرہ لاکھ رپے آپ کا خرچ آ جاتا ہے سو یہ ہماری آج کی ویڈیو تیو بی ایس آفری انجیننگ کے فال ایڈمیشن ٹوانٹی ٹوانٹی فور کے بارے میں امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ سٹوڈنٹ کو اچھی لگی ہوگی نیکس ویڈیو میں ملتے ہیں اپنا بہت سارا خیار کیے کافی امان اللہ اسلام علیکم دیو سٹوڈنٹس میں ہوں غلام رسول ہم آج کی ویڈیو میں بی ایس آرٹی فیل انڈیلیجنس کے فال ایڈمیشن ٹوانٹی ٹوانٹی فور کے بارے میں بات کریں گے دیو سٹوڈنٹس فیڈرل اردو یونیورسٹی آف سائنس آرٹس اینڈ ٹکنالوجی اسلام آباد کے بی ایس آرٹی فیل انڈیلیجنس کے فال ایڈمیشن سٹارٹ ہو گیا ہے جس میں اپلائے کرنے کی لاسٹ ریٹ آٹھ اگست دو ہزار چوبیس اپلائے کرنے کی لاسٹ ریٹ ہے اسی ویڈیو کے ڈسکرپشن میں آپ کو آن لین اپلائے کرنے کا اور یونیورسٹی کی ویب سیٹ کا لنک مل جائے گا ڈیو سٹوڈ بی ایس آرٹس اینڈیلیجنس کے الیجیبلٹی کریٹیری کی بات کریں تو آپ ایف ایس ای میڈیکل پری انجننگ اور آئی سیس کے بعد اس دگری پروگرام میں اپلائے کرنے کے لیے الیجیبل لیکن زیادہ اہمیت آئی سیس فزکس اور ایف ایس ای پری انجننگ والے سٹوڈنٹس کو دی جاتی ہے اور اگر ہم اس کے دورانیے کی بات کریں تو بی ایس آرٹس اینڈیلیجنس چار سالہ ڈگری پروگرام میں آٹھ سمیسٹر نے اور آٹھ سمیسٹر کا دورانیے چھے ہیں ایک سال میں دو چار سال میں آٹھ سمیسٹر ہوتے ہیں اور اگر ہم اس کے میرٹ کی بات کریں تو گورنمنٹ سیکٹر کی یونیورسٹری میں جس کا میرٹ ہے وہ ڈیو سٹوڈنٹس آئیڈیشن انٹیلیجنس کا اس وقت زیادہ ہے ایٹی فائی پرسنٹ سے لیکن نائنٹی پرسنٹ پلس پہ کیوں کہ اس میں سٹوڈنٹ زیادہ ان ہو رہے ہیں آئے روز ٹھیک ہے اور پرائیوٹ سیکٹر میں ایڈمیشن لینے کے لیے آپ کے کام از کم پچاس فیصد نمبر ہونے ضروری ہیں اور مارننگ اگر اس کے فی پیکجز کی بات کریں تو گورنمنٹ سیکٹر میں آپ کا خرچ مارننگ میں تین سے چار لاکھ اور ایمننگ میڈیو سٹوڈنٹس آپ کا ساتھ سے آٹھ لاکھ رپے خرچا جائے گا اور اگر مطلع کے پرائیوٹ سیکٹر کی بات کریں پندرہ سے بیس لاکھ رپے آپ کا اس ڈگری میں خرچا سکتا ہے یہ ڈیپینڈ کرتا ہے اس یونیورسٹی کو مدنیز رکھتا ہوئے کس شیئر میں کس کے ساتھ ایفیلیشن ہے اور کیا کیا مطلب کے چیزیں وہ پروائیڈ کر رہی ہے پریکٹیکل نالوج ہے بھی کہ نہیں ہے سو یہ ہماری آج کی ویڈیو تھی جس میں ہم نے بیس آٹیفل انٹیلیجنز کے فال ایڈمیشن 2024 کے بارے میں بات کی یہ ویڈیو آپ سیڈنٹ کو اچھے لگی ہوگی نیکس ویڈیو میں ملتے ہیں اپنا بہت سارا خیار کیے گا فی امان اللہ